ناظرین بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے میں نے ان کو جب روڈ سے گزرتے ہوئے دیکھا ایک ٹرک ڈرائیور جو ہے وہ ایک ایسے اسلامی حلیے میں جا رہے ہیں مجھے آقوں پر یقین ہی ہے میں نے کہا کہ ان کے ساتھ سٹوری کی جائے کیونکہ میں نے جو ٹرک ڈرائیور دیکھے ہیں وہ بڑی گندی مندی حالت میں رہتے ہیں لیکن ان کو دیکھے بڑی خوشی ہوئی ہے آج جہلم میں آپ کو ایسے ٹرک ڈرائیور سے ملانے جا رہا ہوں جو ہر وقت سنت لباس میں رہتے ہیں اور ان کے لبوں پر ہر وقت دروشریف چلتا رہتا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں آپ اکثر جو ٹرک ڈرائیور دیکھتے ہوں گے وہ گندی حالت میں رہتے ہیں لیکن یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی سفید سوٹ میں یہ ہر وقت رہتے ہیں یہ جو کام ہے یہ یہاں پہ کافی جو عدول مٹی ہوتی ہے کپڑے صاف رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ہر وقت سفید لباس میں رہتے ہیں اور پگڑی ان کے سر پہ ہوتی ہے داڑی انہوں نے رکھی ہوئی ہے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ دین اور دنیا دونوں کو کیسے مینج کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام آپ کا بسم اللہ احرامان امام الدین میرا نام ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ ٹرک چلاتے ہیں ہم نے جو ٹرک ڈرائیور دیکھیں وہ تو بڑی گندی مندی حالت میں رہتے ہیں آپ ماشاءاللہ آپ نے پگڑی پہنی ہے سفیز ہوت ہر وقت آپ اسے بہتن رکھتے ہیں تو یہ کیسے منٹین ہوتا ہے الحمدللہ ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہر ٹیم پہ وضع رہیں اور کوشش کریں زیادہ تر آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں درود پاک پڑھتے رہتے ہیں باقی تو ہاتھ لانے پڑھتے ہیں موں سے درود پاک پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پانچ ٹیم نماز پڑھیں دوسرے کو یہی کہتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھا کرو وہ ٹیم نہیں دیتی ہمیں اللہ کے گھروں کو آباد کرنا چاہیے اور زیادہ تر زیادہ تر جو میں یہ نہیں کہوں گا کہ جتنے میرے بھائی سن رہے ہیں نا اللہ کے گھروں کو آباد کریں بچوں کو بھی یہ سکھایا اور خود بھی پانچ ٹیم نمازی بنے انشاءاللہ کامیابی کامیابی ہوگی یہ آپ کتنے سال سے ٹرک چلا رہے ہیں ماشاءاللہ میں سن ستتر سے چلا رہا ہوں اس ٹیم جنات الفقار علی بوٹو سے مطلب کتنے سال ہو گئے ہیں آپ گنتری کریں تو چوالی پائنٹالیس سال تو ہو گئے ہیں جوانی اپنی سے یہ ٹرک والا ہے جوانی سے اس ہی خلیے میں رہے ہیں اس ہی خلیے میں رہتے ہوں اور پانچ ٹیم نماز بھی پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اچھا اب ٹرک ریوز میں ہم دیکھتے ہیں نشا جو ہے وہ عام ہوتا ہے چرس وغیرہ اور یہ سارا کچھ عام ہوتا ہے تو آپ ان چیزوں سے کیسے بچتے ہیں ہم مانگتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نشا بری چیز ہے نا تو نسوار میں رکھتا تھا لیکن وہ بھی فینک بھی نہیں نہیں اللہ تعالیٰ کی سپیشل مہربانی ہے میں آپ کے ساتھ ابھی آ رہا تھا آپ کے ٹرک میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ درود شریف سال میں یا منت میں کتنا پڑھ لیتے ہیں آپ منت میں انسان پڑھے تو دن میں گیارہ بارہ ہزار پڑھ سکتے دیر بھی نہیں لگتی اور ایک ماہ میں ساڑھے تین لاکھ تین لاکھ چار لاکھ پونے چار لاکھ ایسے پڑھ لیتے ہیں جب بھی ملک جب بھی آپ فری ٹائم ہوتا ہے یا آپ کو چلتے ہیں ہر ٹائم انشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں ڈرائوئن کے دوران بھی پڑھتے رہتے ہیں کپڑے کیسے آپ کی حالت دے آپ کو دیکھنے سے پتا نہیں چل رہتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ کیسے منٹین کرتے ہیں یہ صاف سترے کیسے بس اتنی ہماری اتنی کوشش ہے کہ یہ بچہ میرے ساتھ اہل پر ہے ایک کپڑے جیسے جوڑا اتارتا ہوں یہ دھوکے دیتا ہے اس طریق کر کے دیتا تو الحمدللہ میری بھی یہ کوشش ہوتے ہے اس کو بھی یہ کہتا ہوں ہر ٹائم صاف سترہ رہنا چاہیے کوئی بہت جو ہے نا کوئی اجازت نہیں دیتی کیا روٹین کیا آپ کی کب اٹھتے ہیں کب جاتے ہیں کام ہم بنماز پڑھنے تو اٹھتے ہی ہوں ماشاءاللہ روٹین یہ ہے نا کہ وہاں جدر ہم رہتے ہیں وہاں دو بجے اٹھتے ہیں جاتے ہیں مسجد میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے ہیں وہ پڑھتے ہیں پھر تین بجے آ جاتے ہیں پھر ایک چکر لگا لیتے ہیں پھر دوسرا چکر بھر کے جاتے ہیں پھر ہماری چھٹی ہو جاتے ہیں پھر رات کو دو بجے اٹھتے ہیں الحمدللہ اچھا لوگ جو ہیں وہ آپ کو جب دیکھتے ہیں وہ وہ حیران نہیں ہوتے آپ سے کہ پوچھتے نہیں ہیں کہ آرہا ہم نے تو پہلی دفعہ ایسا ٹرک دیاوٹ دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں ماشاءاللہ اتنے خوش ہوتے ہیں ملتے ہیں خاص کرتے ہیں ٹریفک والے بہت عزت کرتے ہیں پولیس والے زیادہ عزت کرتے ہیں اور جو لوگ اس راستے پر ہے نا مجھے دیکھتے ہیں بچے بھی سلام کرتے ہیں اور بچیاں بھی سلام کرتے ہیں یہ سب امامہ کی ہے چلان وغیرہ بھی چھوڑ دیتے ہیں جی بلکل چلان نہیں کرتے کیونکہ میں وزن بھی کم ڈالتا ہوں چار سیکٹر وزن ڈالتا ہوں اس سے زیادہ نہیں ڈالتا اچھا جو اس فیلڈ کی ریکوائرمنٹ آپ اس کے مطابق ہی چلتے ہیں جی ہے اس کے مطابق کیونکہ قانون خلاف ورج نہیں کرنی چاہتے ہیں اچھا آپ نے مجھے بتایا کہ آپ ایک مسجد بھی بنو آ رہے ہیں جس کے لیے آپ مسجد کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں بیس لاکھ روپے آپ نے بھی تک اکٹھا کر لیا بیس لاکھ روپے اکٹھا کی ہے اگلے سال راشد محمود صاحب ہے جو انگلینڈ میں رہا تھا اس نے بتیس ازار بھیجا تھا ابھی جو ہے نا کل مجھے ملے ایک سو بیس پونٹ راشد محمود صاحب نے اللہ تعالی اس کو عجر دے اللہ تعالی اس کو خوشیاں دے اور ہماری مسجد جو ہے نا یہ بہت بڑی مسجد ہے جامعہ مسجد ہے اس کا لاکھوں کا کام تو ہے نہیں تو ہم کہتے ہیں چلو ایک کروڑ اکٹھا ہو جائے پھر ہم کام شروع کریں گے اس کو شہید کریں گے ہمارے پاس بھی تصویر بھی ہے کافی بھی ہے اللہ تعالی جس کو دے توفیق اگر بھیجنا چاہے تو آپ کا نمبر جو ہے وہ نیچے میں کمنٹ میں ڈال ہوں جو ویورز دیکھ رہے ہیں اللہ کرے کے ان میں سکوری جو ہے وہ دس روپے اپنے لئے مدد کریں کیونکہ انہی کا سواب ملے ہیں انشاءاللہ جنت کی ٹکٹ ہے الحمدللہ اور جو اینٹ لگے گی وہ قیامت تک ان کو جو اس کا سواب ملے زائے نہیں جائیں گی ادھر مسجد بند رہی تھی اور اس بچے نے میں نے دو اینٹ یہ دی کہ بھئی یہ لگا لو انشاءاللہ ہمارا سطح جاریہ ہوگا شکریہ مام جی تو ناظرین بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے میں نے ان کو جب روڈ سے گزرتے ہوئے دیکھا ایک ٹرک ڈرائیور جو ہے وہ ایک ایسے اسلامی ہولیے میں جا رہے ہیں مجھے آقوں پر یقین ہی ہیں میں نے کہا کہ ان کے ساتھ سٹوری کی جائے کیونکہ میں نے جو ٹرک ڈرائیور دیکھے ہیں وہ بڑی گندی مندی حالت میں رہتے ہیں وہ ان کے عجیب طرح کے وہ ایک ہوتے ہیں لیکن ان کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے اب یہ مسجد بھی بنوا رہے ہیں نیچے کومنٹ میں نمبر بھی دے رہا ہوں اگر آپ ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ان سے رابطہ کیجئے ان کا نمبر ہی ہے ڈرائیور سے رابطہ ہوگا اگر آپ کچھ بھی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو لازمی کیجئے گا ویڈیو آپ کو چلے گیا تو ویڈیو لازمی شرک کیجئے گا اللہ حافظ اللہ نے کے باہر پاکستان زندہ باہر